الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین و علیہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی و اتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہو یسنلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا سید یا حبیب اللہ اللہ رب العزت کی حمد و سنا اور حضور نبی رحمت صلو اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم کی بارگاہ حال علیہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرات سامین و ناظرین اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے پارہ نبر چھبیس اور سورہ نبر فارٹی نائن سورة الحجرات جس کے دو رکو اور اٹھارہ آیات ہیں اور تین سو پینتیس کلمات ہیں اور یہ سورہ مبارکہ نو حجری کو مدینہ پاک میں نازل ہوتی ہے اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مختلف قسم کے احکامات اور قوانین نازل فرمائے ہیں سورہ حجرات کی ابتدائی آیات میں عقیدہ کے مطالق بحث کی گئی ہے جس کے زمن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ و علیہ و صحبی وسلم کا عدد تازیم اور توقیر کو بیان کیا گیا ہے اور جو دوسرا اس کا حصہ ہے اس میں اصلاح معاشرہ اور عداب معاشرت اور تشکیل معاشرت کے خوبصورت ترین اصول بیان کیے گئے ہیں اس پہلے حصے کو آج بیان کیا جائے گا اور اس پہلے حصے میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ و علیہ و صحبی وسلم کے عدب سے کے حوالے سے جو آیات کریمہ ہیں ان کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے رکھی جائے گی اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کی پہلی آیت میں فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنو لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولی اے ایمان والو لا تقدمو آگے نہ بڑو بین یدی اللہ و رسولی اللہ اس کے رسول سے وَتَّقُ اللَّهَ اور اللہ سے دھر جاؤ اِنَّ اللَّهَ سَمِنْ عَلِيمُ بے شک اللہ سُنتا جانتا ہے اس آیت کا آغاز یا ایوہ اللَّذین آمنو سے ہوا یا ایوہ اللَّذین آمنو میں یا حرفِ نِدَا ہے جس کے ساتھ اللہ رب العزت ایمان والو کو مخاطب فرما رہے ہیں فرمایا یا اے ایوہ اللَّذین آمنو وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے یعنی اے ایمانوادو اس کے بعد فرمایا لَا تُقَدِّمُ تم آگے نہ بڑھو لَا تُقَدِّمُ میں تُقَدِّمُ بابِ تفعیل کا سیگاہ ہے جو تقدیم سے محفوظ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا تُقَدِّمُ نہیں کی یعنی تم آگے نہ بڑھو یہاں پر جو نہیں کا سیگاہ ہے یہ اپنے قرائن اور دلائل کی وجہ سے یہ قطع السبوت اور قطع الدلالت ہے جب کوئی بھی حکم قطع السبوت اور قطع الدلالت ہوتا ہے تو اگر وہ نہیں ہو تو اس سے حرمت ثابت ہوتی ہے اور اگر وہ عمر ہو تو اس سے فرض ثابت ہوتا ہے اور کبھی لفظ عمر کے ساتھ نہیں کا معنی بیان کر دیا جاتا ہے جس طرح وجتانیبو کا لفظ ہے تو یہاں پر اللہ رب العزت نے نہیں کے ساتھ فرمایا لا تقدمو تم آگے نہ بڑھو آگے نہ بڑھو کس چیز سے تم آگے نہ بڑھو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا بین یادی اللہ ورسولی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اب یہاں پر اللہ رب العزت نے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے سے منع فرما دیا ہے یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں پر جو اللہ رب العزت نے نہیں فرمائی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے سے منع کیا جا رہا ہے اب آگے بڑھنے سے کیا مراد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو یہاں پر میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہاں پر یہ فرمایا بین یادی اللہ ورسول ہی اللہ اور اس کے رسول سے آگے یہاں ید کا لفظ بیان کیا جا رہا ہے ویسے تو ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ اور یہاں پر جو ہے وہ ید سے مراد کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں امام اسماعیل بن حماد جہری کی کتاب اس سے ہاں اس میں انہوں نے جو ید کا مانا بیان کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ فرماتے ہیں وَلْيَدُ وَلْقُوَّتِ اور پھر فرمایا وَيَّدَانِ اَيْتَاقَتُ یعنی ید کا ایک مانا ہے قوت اور دوسرا ید کا مفہوم بیان کیا اس کا مانا ہے طاقت جس طرح اللہ رب اور عزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَئِنَا هَا بِعَيْدٍ وَإِنَا لَمُوسِيُونَ اور آسمانوں کو ہم نے ہی بنایا ہے اپنی طاقت کے ساتھ اور ہم ہی اس کو وسیع کرنے والے ہیں یہ امام اسماعیل بن حماد جہری نے السحاہ میں اس کا مانا بیان کیا ہے اور دوسرا ید کا مفہوم بیان کیا النعمة والإحسان کہ ید سے مراد نعمت اور احسان ہے اب انی معانی کو سامنے رکھ کر میں اس کا دو مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا ایک یہ ہے کہ ید کا معنی ہے قوت اور طاقت یعنی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی قوت اور طاقت سے آگے نہ بڑھو یعنی جو دعوی اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا دعوی ہے اس سے بڑھ کر تم دعوی نہ کرو ایک ہی یہ فرمایا ہے اور دوسرا جو اس کا مفہوم ان نے فرمایا النعمت والإحسان کہ نعمت اور احسان اس سے مراد ہے ید سے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم کو جو اللہ اور اس کے رسول نے نعمتیں دی ہیں یعنی اللہ کی طرف سے جو تم کو نعمتیں عطا کیوں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ نعمت کیا ہے وہ نعمت قرآن ہے وہ نعمت سنت ہے یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن و سنت کا جو دائرہ ہے تم اس دائرے سے آگے نہ بڑھو اپنی من مانیاں اور اپنی مرضیاں قرآن و سنت میں شامل نہ کرو یہ قرآن و سنت ہی تمہارے لیے صراط مستقیم ہے یہ سیدھا راستہ ہے یہ تمہیں سیدھا راستہ دکھانے والا ہے لہذا تم جو قرآن و سنت کے ذریعے سے تمہارے لیے دائرہ کار مقرر کر دیا گیا ہے تم اس دائرہ سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرو دوسرا جو امام جارلاز محشری نے تفسیر کشاف میں ید کا مفہوم بیان کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ید سے مراد دو ہاتھ ہیں یعنی دو ہاتھ انسان کی ایک طرف اور ایک طرف ان دو ہاتھوں کے درمیان انسان کی ذات ہوتی ہے تو یہاں پر یہ مفہوم ہوگا کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے معاملے میں ان سے آگے نہ بڑھو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھنا اللہ سے آگے بڑھنا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا نام ذکر کر دیا ہے اب اس کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس وقت کچھ لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی سے پہلے قربانی کرنے کی کوشش کی اور قربانی کی اور کچھ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلنا چاہتے تھے تو اللہ رب العزت نے ان کو پہلے قربانی کرنے سے منع فرمایا اور کچھ لوگوں کو آگے چلنے سے منع فرمایا کچھ لوگوں کو حضور کی بات کرنے سے پہلے بات کرنے سے منع فرمایا ہے یعنی کسی قسم کی سبقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہو اللہ رب العزت نے اس سے منع فرما دیا ہے اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ قرآن و سنت کا دائرہ جو اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے قرآن و سنت میں حکامات کا اس سے آگے جانا منع ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے آپ کی تعظیم کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے جو کام آپ نے کیے اس سے پہلے صحابہ اکرام کو یہ کام کرنے کی اجازت نہ تھی اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا یا یحلزین آمن اے ایمان والا لا تقدمو آگے نہ بڑھو بین یدی اللہ و رسولہی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو یہاں پر لا تقدمو فرمایا لا تقدمو فیل فیل نہیں ہے اور انتم اس کا فائل ہے لیکن یہ فیل متعدی ہونے کے باوجود یہاں پر اس کا مفعول مذکور نہیں ہے اس کا مفعول واضح الفاظ میں مذکور نہیں ہے وہ مفعول کیا ہے چونکہ اگر اس کا مفعول ذکر کیا جاتا تو وہ مفعول خاص ہو جاتا اللہ رب العزت کسی ایک حکم کو خاص نہیں فرمانا چاہتے تھے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس مفعول کو محضوف کیا اور بعض چیزوں کو جب محضوف کر دیا جاتا ہے تو اس سے اس کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو یہاں پر اس کا مفعول پھر کیا ہوا اس کا مفعول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قدموں میں آگے بڑھنا گفتگو میں آگے بڑھنا قرآن و سنت کے دائرہ کار سے باہر نکلنا یہ اس کا مفعول ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو عام رکھ کر متلک رکھ کر اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں سے منع فرما دیا جس میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت لازم آ رہی ہو اب اس آیت کریمہ کا مفعومہ میں یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے بعد یہ فرمایا وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈر جاؤ تقویٰ کا ایک معنی ہوتا ہے بچ جانا دوسرا معنی ہوتا ہے ڈرنا ڈر جانا یعنی کہا جا رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھنے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اس آگے بڑھنے کے معاملے سے بچ جاؤ دور رہو اس معاملے میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب کا خیال رکھو اس کے بعد یہ فرمایا اِنَّ اللَّهَ السَّمِيُنَ عَلِي بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے اب یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک اللہ سننے والا ہے اس کا پشلی آیت کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے جو پشلی آیت کا حصہ ہے اس کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے اس کے ساتھ یہ تعلق ہو سکتا ہے کہ بے شک اللہ سننے والا ہے اگر تم نے کوئی ایسی بات کی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت اور ان سے پہل واضح ہو رہی ہو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری ان باتوں کو سننے والا ہے اور دوسرے نمبر پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جاننے والا ہے تم نے کوئی بھی کام کیا تو یہ مت سمجھو کہ اللہ رب العزت کو اس کا علم نہیں ہے یاد رکھو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے اس آیت کریمہ کا میں آخر میں پھر تجمہ کرنے لگا ہوں فرمایا یہ سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اب اس آیت سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اس آیتیں تیبات سے جو اللہ رب العزت نے جو حکم فرمایا ہے لا تقدمو تم آگے نہ بڑھو اس میں کون کون سے ایمان والے شامل ہیں یاد رکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تمام کے تمام مومنین جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں چاہے فرد واحد ہو چاہے پوری اجتماعی سوسائٹی ہو اجتماعیت ہو انفرادیت ہو یا اجتماعیت ہو سب اس میں شامل ہیں چاہے فرد واحد ہو چاہے اس کی فیملی ہو چاہے کوئی اس کا ادارہ ہو چاہے کوئی ملک ہو چاہے کوئی بھی ملکی ادارہ ہو جیوڈیشل ہو جیوڈیشل سسٹم ہو ایکنومک سسٹم ہو کوئی بھی سسٹم ہو یہ سارے ادارے سارے جامعات سارے مملکتیں ہر چیز اس میں شامل ہو جاتی ہے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی عدالت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ایسا حکم سادر کرے جو قرآن و سنت کی خلاف ہو کسی ادارے میں کسی انسان کی حق تلفی کرنا جو قرآن و سنت کی خلاف ہو اس کی اجازت نہیں ہے کسی حکومت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت سے تجاوز کریں اس بات کی اجازت نہیں ہو سکتی اور یہ بات یاد رکھیں کہ پوری دنیا کے تمام ممالک اس حکم میں شامل ہو جائیں گے لہذا کسی کے لیے قرآن و سنت سے اور قرآن و سنت کے دائرہ سے باہر نکلنے کی اجازت نہ ہوگی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی قسم کی بیادبی کرنے کی اجازت نہ ہوگی اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدب سکھاتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا اور اس عدب کا دائرہ مقرر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا فرمایا یا یحل لزین آمنو اے ایمان والو پہلی آیت میں بھی یا یحل لزین آمنو سے آغاز ہو رہا ہے اور دوسری آیت میں بھی یا یحل لزین آمنو سے آغاز ہو رہا ہے اس کا مطلب پھر کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ دو بار لاکر ایمان والوں کو تقید کی جا رہی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدب کو مزید واضح کیا جا رہا ہے اور ایمان والوں کو دوبارہ جنجوڑا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں لا ترفعو بلند نہ کرنا بلند نہ کرو اسواتکم اپنی آوازوں کو فوکسو دن نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اے ایمان والوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو یہ بھی نہیں ہے اور اس نداء یعنی خبردار کرنے کے بعد نہیں کا ساتھر فرمانا اس بات پر واضح دلیل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عدبی کی کوئی گنجائش اللہ رب العزت نے باقی نہیں رکھی فرمایا لَا تَرْفَوْ أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَسَوْتِ النَّبِي تم اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے انچان نہ رکھو یہ جو حکم سادر ہوا یہ کیوں ہوا اور اس کی وجہ کیا تھی کچھ لوگ بنو تمیم کے کچھ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا ایک وفد لے کے آتے ہیں اور آکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری قوم میں ہمارے وفد میں بڑے بڑے شوارا بڑے بڑے خطیب شامل ہیں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہمیں فخر کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے خطیب کو کھڑا کرو اور وہ اپنے جہر دکھائے جس وقت انہوں نے اپنے خطیب کو کھڑا کیا اس نے اپنی قوم کی فضیلت کو بیان کیا اور بڑا خطیبانہ رنگ دکھایا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت سابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ اے میرے صحابی اے میرے خطیب کھڑے ہو جاؤ حضرت سابت بن قیس بن شماس حضور علیہ السلام کے بڑے ہی خوبصورت خطیب تھے حضرت سابت بن قیس بن شماس جب کھڑے ہوئے تو ان کی یقلیں حیران رہ گئیں کہ اتنا خوبصورت خطیب جو اتنے خوبصورت انداز میں خطاب کر رہا ہے وہ خاموش ہوئے پھر انہوں نے اپنے شاعر کو کھڑا کیا وہ شیر پڑھنے لگا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں حضرت حسان بن ثابت کو کھڑا کیا اور فرمایا ہے حسان کھڑے ہو جا جب حضرت حسان نے وہ شیر پڑھے تو وہ حیران رہ گئے اور اقرہ بن حابس کھڑے ہوئے اور ارز کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول آپ کے خطیب جیسا ہمارا خطیب نہیں ہے آپ کے شاعر جیسا ہمارا شاعر نہیں ہے اور پھر اس کے بعد یہ بات امام بغوی نے تفسیر بغوی میں انہی آیات کے ذمہن میں یہ بات تکر کی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے اقرہ بن حابس نے کہا کہ اس کے بعد اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں جب اتنی بات ہوئی تو لوگوں کا شور پڑپا ہو گیا لوگوں نے آپس میں چیمے گوئیاں شروع کر دی اور جب وہ ان کی آواز آپس میں گفتگو کی وجہ سے انچی ہوئی تو اللہ رب العزت نے اسی وقت یہ اعلان فرما دیا اور مخاطب ایمان والوں کو فرمایا امام جاراللہ ذمہ شریف تفسیر کشاف میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم صرف ایمان والوں کو نہیں ہاں خطاب ایمان والوں کو ہے خطاب جو کیا جا رہا ہے وہ ایمان والوں کو ہے لیکن اس حکم کے تحت منافقین بھی شامل ہوتے ہیں یہ امام جاراللہ ذمہ شریف نے تفسیر کشاف میں کہا اور منافقین کون ہیں یہود و نصارہ اس وقت کے جو یہود و نصارہ ہیں وہ منافقین ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس حکم میں شامل ہیں خطاب ایمان والوں سے کیا جا رہا ہے اور رکع ان کو بھی جا رہا ہے تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے انچی آواز نہ کرو اور پھر فرمایا وَلَا تَجْحَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَادِكُمْ لِبَا فرمایا وَلَا تَجْحَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ اور انچی آواز نہ نکالو بِالْقَوْلِ یعنی انچی بات نہ کرو كَجَهْرِ بَادِكُمْ لِبَادِ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے چیخ اور چلا کے بات کرتے ہو تمہیں اجازت نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تم انچی آواز میں بات کر سکو اس بات کی تمہیں اجازت نہیں ہے اور پھر فرمایا کہ تم نے اگر ایسا کیا اگر تم نے چیخ کر بات کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انچی آواز میں تم نے بات کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو پھر کیا ہو جائے گا اَن تَخْبَتَ عَمَالُكُمْ تمہارے امان اقارت ہو جائے گی زائع ہو جائے گی وَأَانْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اور تمہیں شعور تک نہ ہوگا یعنی یہ بات تمہارے شعور کو بھی اس بات کی خبر نہ ہوگی کہ تمہارے سارے کے سارے امان ضائع ہو جائیں گے معلوم ہوا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آواز کو انچا کرتا ہے اس کے امان ضائع ہو جاتے ہیں مفسر انِ کرام اور محدث انِ کرام نے یہ بھی مفہوم بیان کیا ہے کہ یہ حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ بھی خاص تھا اور پھر اس کی امومیت آپ کی آپ کے وسال کے بعد ہر شخص کے لیے ہوئی وہ کیسے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسجدِ نبی میں حاضر ہوا اور چیخ کر بولا چلا کر بولا آواز اونچی نکالی تو سمجھ لو وہ بھی اس زمرے میں آئے گا وہ بھی اس زمرہ میں آئے گا لہذا بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر آپ کے روزہ اقدس کے پاس حاضر ہو کر وہاں پر بھی اونچا بولنے کی اجازت نہیں ہے اور یہ جو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے انچانہ کرو حضور علیہ السلام کی آواز بہت شائستہ انداز میں حضور گفتگو فرمایا کرتے تھے اور بڑے دھیمے لہجے سے حضور گفتگو فرمایا کرتے تھے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بہت اونچی آواز میں حضور علیہ السلام بات کریں جس طرح کوئی چیخ کے کرتا ہے آپ کا تو انداز اتنا خوبصورت تھا کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں اس طرح کوئی گفتگو کر ہی نہیں سکتا جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت انداز میں بات کیا کرتے تھے اور ویسے بھی آہستہ بولنا چیخنا اور چلانا نہ اپنی آواز کو آہستہ رکھنا یہ ویسے بھی اخلاقیات کا حصہ ہے ہاں مدانے جنگ میں اپنی آواز کو انچا کرنا یا نات کے وقت بیان کے وقت اپنی آواز کو انچا کرنا بیان کے وقت آواز کو انچا کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس کی سنت ہے اور نات میں اپنی آواز کو انچا کرنا یہ حضرت حسان بن ثابت کی سنت ہے اس سے معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور عظمت کو بیان کرنا اور آپ کی شان اور رفت اور منزلت اور مرتبت کو بیان کرنا انچی آواز میں یہ حضور کے صحابہ کی سنت ہے وہ بے عدبی میں نہیں آتا جس طرح آدمی آپس میں گفتگو کرتے ہوئے چیختہ چلاتا ہے وہ بے عدبی میں آتا ہے اور ویسے بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہ اس کے لئے تقوی کا سمان ہے وہ اس کے دلوں کی صفائی کا سمان ہے شائر اللہ سے کیا مراد ہے شائر اللہ سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے اور آپ کے تبرکات بھی ہیں آپ کی باقیات بھی ہیں جہاں پر حضور علیہ السلام کے قدم لگ جائیں وہ بھی شائر اللہ ہے جہاں حضور علیہ السلام نے تشریف رکھی وہ بھی شائر اللہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کی وہ بھی شائر اللہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ حضور علیہ السلام کی نسبت ہے اس کا احترام کرنے کا بھی کم دیا جا رہا ہے اسی طرح علماء اکرام ہیں صوفیاء اکرام ہیں اولیاء اکرام ہیں ان کی بارگاہ میں بھی چیخنا اور چلانا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے اسی طرح ماں باپ کے سامنے آپ سوچیں نا اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم انہیں جھڑکو نہ اور انہیں افتک نہ کرو یہ ماں باپ ہیں جن کے بارے میں اللہ عرب اور عزت نے جن کے سامنے چیخنے اور چلانے سے منع فرمایا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چیخنے اور چلانے کی کیسی اجازت دی جا سکتی ہے جن پر ہمارے ماں باپ قربان جن پر ہماری نسلیں قربان اور وہ جو پوری کائنات کے آقاں ہیں پوری کائنات کے تاجدار ہیں ان کے سامنے چیخنے اور چلانے کی کیسی اجازت دی جا سکتی ہے ان کی بارگاہ میں انچا بولنے کی کیسی اجازت دی جا سکتی ہے اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم نے ایسا کیا ان تحبتا عمالکم تو تمہارے سارے عمال ضائع ہو جائیں گے وہاں تم لا تشورون اور تمہیں شعور تک نہ ہوگا اس آیت کے زمن میں مفسیرینِ کرام اور محدثینِ کرام ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں وہ میں واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ حضرتِ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ آپ چونکہ آپ کو سنائی کم دیتا تھا اونچی آواز میں جب کوئی بولتا تو آپ کو سنائی دیتا اس وجہ سے آپ بولتے بھی اونچا تھے تو جس وقت آپ نے یہ آیتِ کریمہ سنی کہ اللہ رب العزت نے اونچا بولنے سے منع فرمایا تو آپ پریشان ہوگے اور پریشان ہو کر اپنے گھر میں چلے گے اور وہاں پر بہت زیادہ روئے صرف اس لیے روئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاکی ہو گئیں میرے اونچا بولنے کی وجہ سے تو میرے تو عمال ضائع ہوگے اس کو امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ وہ نادم ہوئے اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے جناب سار بن ماز کو بھیجا کہ جاؤ پتا کر گیا ہو پتا کیا تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس وجہ سے شرمندہ ہے کہ ان کے عمال ضائع ہو گئے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلوایا اور بلا کر حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا یہ ثابت یہ حکم تمہارے لئے نہیں ہے اور پھر آخر میں حضور علیہ وسلم نے ان کے لئے یہ جملہ فرمایا فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ثابت تو کیوں پریشان ہو رہا ہے یہ تیرے لئے حکم نہیں تو بس اس بات پر راضی ہو جا اور یہ تیرے لئے مزدع جانفزا ہے انتعیش حمیدن اے ثابت تو بڑی خوبصورت زندگی گزارے گا بہت شہانہ زندگی گزارے گا تعریفوں سے معمور زندگی گزارے گا وَتُقْتَلَى شَهِيدًا اور اے ثابت آپ کو شہادت کا درجہ نصیب ہوگا آپ کو شہادت نصیب ہوگی اور پھر فرمایا وَتَدْخُلَ الْجَنَّةِ اور اے ثابت اللہ رب العزت آپ کو جنت میں داخل فرما دے گی اور پھر اس کے بعد امام حاکم اس کو روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں قَالَ بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهَ صَّلَى اللَّهِ صَّلَى یہ میری خوش قسمتی ہے بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَّلَى اللَّهِ صَّلَى اللَّهِ صَّلَّى اور پھر یہ فرماتے ہیں امام حاکم فَآشَا حَمِيدًا وَقُتِلَ شَهِيدًا آپ نے بڑی خوبصورت زندگی گزارے اور پھر آپ کو شہادت کا درجہ نصیب ہوا کب آپ شہید ہوئے جس وقت مسیلمہ تلقذاب سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد کیا ختم نبوت کے مسئلے پر تو اس وقت حضرت سابت بن قیس بن شماس اللہ حرب العزت کے راستے میں شہید ہو کے اور ترجہ شہادت پا کے اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد امام حاکم فرماتے ہیں صحیحن علاشاتی شیخین یہ امام بخاری اور مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب کا بہت زیادہ خیال ہو گیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے انچا بولنا چھوڑ دیا اور وہ جب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکاہ میں حاضر ہوتے تو انتہائی آہستہ آواز میں بات کیا کرتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام جب حضور علیہ وسلم کی بارکاہ میں حاضر ہوتے اور آقا کریم علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو یوں نگاہیں جھکا کے خموش ہو جاتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں یوں عدب کا خیال رکھا کرتے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو تعلیم دے رکھی تھی کہ جب کوئی بھی وفد مدینہ پاک میں آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس شخص کو اس وفد کے پاس بیجا کرتے تھے کہ جاؤ جا کر اس کو رسول پاک کا عدب سکھاؤ اس وفد کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام سکھاؤ وہ جاتے اور جا کر بتاتے کہ تم نے حضور سے بات کیسے کرنی ہے اس طریقے سے صحابہ اکرام محتاط ہو گئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بھی بڑا عدب کیا کرتے تھے لیکن اس کے بعد مزید محتاط ہو گئے اور صحابہ اکرام کے اس عدب اور احترام اور تازیم و توقیر کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہزینہ بے شک وہ لوگ یغدونہ جو پست رکھتے ہیں اسواتہم اپنی آوازوں کو اندہ رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اولائک اللہ زینہ یہ وہی لوگ ہیں امتحان اللہ اللہ نے پرکھ لیا ہے قلوبہم ان کے دلوں کو لیتقوی تقوی کے لئے لہم مغفرتم و عجر عظیم ان کے لئے بخشش ہے اور بہت بڑا عجر ہے اس میں گویا کہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب کو ملہوز رکھ لیا بارگاہ رسالت میں جا کر وہاں پر اس نے عدب کو ملہوز رکھا مسجد نبی میں روزہ یانور کے پاس جا کر اس نے جب عدب کو ملہوز خاطر رکھا تو پھر سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تقوی کی دولت سے مالہ مال فرما دیا ہے امتحانہ یہ میم ہا اور نون سے باب افتیال ہے اور اس میں یہ لفظ محنت سے ہے اور محنت کا مطلب جد و جہد ہوتا ہے یہ امام اسماعیل بن حماد جہری نے اس سحا میں اس کا جو مفہوم بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد محنت ہے یعنی مطلب کیا ہے ایک اس کا مطلب ہے امتحان اور ایک اس کا مطلب ہے پرکھنا جانچ پڑھتال کرنا اور ایک اس کا مطلب ہے محنت یعنی اللہ رب العزت نے تمہیں تقوی کے لیے اس قدر چون لیا ہے کہ اب تم تقوی کو ساتھ رکھ کر اپنی زندگی میں جد و جہد کرو گے یعنی تقوی تمہاری جد و جہد سے اب دور نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے تقوی کے لیے چون لیا ہے ایسے تمہارا انتخاب کر لیا ہے ایسے اللہ رب العزت نے تمہیں پرکھ کر جب تمہیں احترام کو دیکھا ہے تو تمہیں تقوی کی دولت سے مال مال فرما دیا ہے اور پھر یہ فرمایا ان کے لیے بخشش ہے یعنی جنہوں نے بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں عدب کو ملوز خاطر رکھا اللہ اس کی بخشش فرما دیں گے اور ان کو بہت بڑا عجر عطا فرما دیں گے اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَائِ الْحُجُرَاتِ اَقْسَرُهُمْ لَا جَاکِلُونَ بے شک اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ یُنَادُونَكَ جو پکارتے ہیں آپ کو مِنْ وَرَائِ الْحُجُرَاتِ ہجرات کے پیچھے سے اکثر ہم ان میں سے اکثر لا جاکلون اقل نہیں رکھتے ان میں سے اکثر اقل نہیں رکھتے جو لوگ بھی آپ کو ہجرات کے پیچھے سے بلاتے ہیں ہجراتِ مبارکہ حضور علیہ السلام کا یہ نقشہ تھا کہ مسجدِ نبفی ہے اور اس کی دائیں جانب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجراتِ مبارکہ تھے اور سامنے حضور علیہ السلام کی یونیورسٹی جامعہ صفحہ تھا جس میں صحابہِ کرام وہ بالکل مسجد کے سامنے تھا اور ادھر ہجرات تھے اور جو مفسرینِ کرام نے نقشہ کہنچا ہے وہ یہ تھا کہ وہ ہجرات کے پیچھے سے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دیتے تھے اخرج الینا یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے وہ یہ آواز دیتے تھے اور بعد نے لکھا ہے کہ ایک ایک وہ جو گیارہ ہجرے تھے ان کے ایک ایک ہجرے کے پیچھے جا جا کر وہ آواز دیتے تھے کہ اس ہجرے میں ہوں گے یا اس ہجرے میں ہوں گے اللہ رب العزت کو ان کا یہ طریقہ پسند نہ آیا تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا بے شک وہ لوگ جو ہجرات کے پیچھے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتے ہیں وہ بے وقوف ہیں وہ عقل ہی نہیں رکھتے ان میں سمجھنے کا وہ مادہ ہی موجود نہیں ہے کیونکہ جب ان کو رسول پاک کے احترام کا پاس نہیں ہے تو ان کے ہاں عقل کہاں ہوگی کائنات کے تاجدار کا احترام ان کو نہیں ہے تو پھر ان کے پاس عقل کہاں ہوگی تو فرمایا بے شک وہ لوگ جو ہجرات کے پیچھے سے آواز کرتے ہیں یہ جو لفظ ہے میں ورائل ہجرات یہ ہجرات ہجرہ کی جمعہ ہے اور اسی یہی جو لفظ ہے اسی کے ساتھ ہی سورت کا انتخاب کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان ہجرات کی بڑی اہمیت تھی ان ہجرات کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہیں لفظ آقا کریم علیہ السلام کی ہجرات کے لئے بولا اور اس سورت کا نام بھی رکھا اس کے بعد یہ فرمایا ولو انہم اور اگر وہ صابر و صبر کر لیتے حتی تخرجہ علیہم یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے کے آتے لَقَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ تو یہ ان کے لئے بہت بہتر ہوتا وَاللَّهُ وَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے یعنی وہ لوگ حضور علیہ السلام کو آوازیں دینے کی بجائے انتظار کر لیتے اور اگر وہ انتظار کر لیتے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو بہت بہترین عجر عطا فرماتے لہٰذا ان آیاتِ کریمہ جو پانچ آیاتِ تیبات ہیں سورہ حجرات کی پہنی اس میں اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدب کو بیان فرمایا ہے قرآن پاک کی باقی بھی بہت سی آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کا عدب کرنے کا حکم دیا جس طرح فرمایا فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو توقیر کرو اس میں واضح طور پر اللہ رب العزت نے حکم فرمایا اور پھر ایمان والوں کی صفت بیان کرتے ہو فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوْهُ وَنَسَرُوْهُ یہاں پر بھی فرمایا کہ وہ صاحبان ایمان جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی توقیر کی یہاں پر بھی اس آیتِ کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی صفت بیان کی ہے اور ایک اور جگہ پر فرمایا اللہ تجعلو دعا رسول بینکم کا دعائی بَعْدِكُمْ لِبَا بَعْدِكُمْ بَعْدَا یہ فرمایا کہ تم جس طرح اپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو تم اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز نہیں دے سکتے تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے اور اس طرح ایک اور مقام پر فرمایا يَا يَا يُحْلَزِيْنَا مَنُ لَا تَقُولُ رَائِنَا وَقُولُنْزُرْنَا فرمایا رائنہ نا بولو یعنی ایسا لفظ تم نا بولو جس میں شک و شبہ ہو جس میں ذرا بھی شک ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور عدب ملوز خاطر نہیں رکھا جائے گا اس کو چھوڑ دو کیا کہو وَقُولُنْزُرْنَا یہ کہو یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائی نکاہِ انائت فرمائی معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب کرنے کا کم دیا جا رہا ہے اور صحابہ اکرام حضرت حسان بن صحابت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کرتے تھے فَإِنَّا أَبِي وَوَالِدَهُ وَإِرْزِ لِعِرْزِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْكُمْ وَقَاؤُ یہ کہا کرتے تھے کہ میرے باق میرے ماں باق اور میری ساری عزتیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزتوں پر قربان ہیں وہ صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ ہوا کرتا تھا اس لیے یہی وجہ ہے کہ آج تک علماء صلحاء شعاراء سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدب کرتے رہے علامہ اقبال نے بھی یہ فرمایا عدب گاہیست زیرِ آسمان از عرشِ نازک تر نفس گم کرتا میں آیت جنہیں تو بایزی دی جا علامہ اقبال نے بھی یہ درست دیا ہے کہ وہاں پر دم مارنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدب اور احترام بیان کیا گیا ہے میں ان آیات کا ایک مرتبہ ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ سننے والوں کے لیے سمجھنے والوں کے لیے اور آسانی پیدا ہو جائے اللہ رب وآلہ وسلم نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہ اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑو وطق اللہ اور اللہ سے در جاؤ ان اللہ سمیعن علیم بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے اللہ سنتا جانتا ہے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا ترفعو اسواتکم اپنی آوازوں کو انچا نہ کرو فوق سوت النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے وَلَا تَجْحَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَادِكُمْ لِبَادِن اور اس طرح انچی آواز میں بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کیا کرتے ہو آنت اخوة آمالکم کہ تمہارے امار ضائع ہو جائیں وَأَنتُمْ لَا تَشُورُون اور تمہیں شعور تک نہ ہو اِنَّ الَّذِينَ بے شک وَلُوْبْ يَغُدُّونَ أَسْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پست رکھتے ہیں آہستہ رکھتے ہیں اُلَائِقَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ یہ وہیں لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرکھ لیا ہے چون لیا ہے منتخب کر لیا ہے لِتَّقْوَى تقویٰ کے لیے لَهُمْ مَغْفِرَتُونَ وَعَجْرٌ عَزِيمٌ ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا عجر ہے اِنَّ الَّذِينَ بے شک وَلُوْبْ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَائِ الْحُجُرَاتِ جو آپ کو حجرات کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں ندا لگاتے ہیں آواز لگاتے ہیں اَقْسَرُهُمْ لَا جَاکِلُونَ ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُونَ اور اگر وہ سبر کرتے حتی تخرجہ الیہم یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ان کے پاس تشریف لے آتے لَقَانَ خِیرَ اللَّهُمْ تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا وَاللَّهُ وَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے اللہ رب العزت کی بارکاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام شاعر کی تعظیم اور توقیم اور عدب کا خیار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّاكْ بَرَاقُ الْمُمِينَ